اشہدو ان لا الہ الا اللہ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جو امت مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی وہ امت مسلمان ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور نبی پاک علیہ السلام فرما رہا ہے مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا قرآن کی آیت ہے مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں تو لفظ مسلم اور بہت ساری آیات میں موجود ہیں مثال کے طور پر میں نے یہ دو تین آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور کچھ بھی نہ یاد رہے تو یہ آیت ضرور یاد رکھئے ہوا سماکم المسلمین اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو ہمارا پہلا نام مسلمان کہاں سے ثابت ہے جی قرآن سے سورہ حج ستاروہ سفارہ آخری صفحہ اس کی آخری آخری سطریں ہیں ان میں یہ جنگلہ موجود ہے ہوا سماکم المسلمین کہ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اب دوسرا نام اہل سنت والجماعت یہ بھی قرآن سے ثابت ہے سورہ آلہ مولان آیت نمبر ایک سو چھے یوم تب یز وجوہ وتسود وجوہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے زلط اور رسوائی ان کے اوپر چھڑی چھائی ہوئی ہوگی اب روشن چہروں والے لوگ وہ کون سے لوگ ہیں اللہ کے محبوب پغمبر علیہ السلام نے فرما وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں جن کے قیامت کے دن چہرے جو ہے وہ چاند کی طرح سورج کی طرح چمکدار اور روشن ہوں گے اور تفسیر ابن کسیر میں اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول لکھا ہے کہ یومت اب یز وجوہن سے مراد اہل سنت والجماعت ہے و تسود وجوہ سے مراد اہل بیدعت ہے تو قرآن کی اس آیت سے ہمارا دوسرا نام اہل سنت والجماعت بھی ثابت ہوتا ہے تو لفظ مسلم ہم بولتے ہیں کافروں سے اپنے آپ کو جدہ اور الگ کرنے کے لیے اور لفظ اہل سنت ہم بولتے ہیں منافقوں سے اپنے آپ کو جدہ اور الگ کرنے کے لیے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوہ جی بس ہم تو مسلمان ہیں ہم سننی شنی اور شیعہ اور تادیانی اور ان چکروں میں ہم نہیں پڑھتے ہم تو بس مسلمان ہیں اور مسلمان کے ساتھ ہم اپنا تعرف کروانا چاہتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافروں سے تو جدہ اور الگ کر لیتے ہیں مگر منافقوں سے اپنے آپ کو وہ جدہ اور الگ نہیں کر سکتے اگر منافقوں سے اپنے آپ کو جدہ اور الگ کرنا ہے تو پھر اپنا تعرف اہل سنت والجماعت کے ساتھ کروانا لازم ہوگا وگرنا آپ منافقین میں شامل لہیں گے منافقوں سے اپنے آپ کو آپ الگ نہیں کر سکیں گے اچھا اب یہی نام ہمارا اہل سنت والجماعت حدیث سے بھی ثابت ہے ترمزی شریف جلد نمبر دو مشکال شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تیس اور مستدرے کے حاکم یہ بڑی آدیس کی تین کتابے ہیں ان تینوں کتابوں میں ایک روایت موجود ہے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے بہتر فرکے بنیں میری امت کے تیہتر فرکے بنیں گے تفطریق امتی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے مگر ایک ملت ایسی ہے جو جنت میں جائے گی جہنم میں نہیں جائے گی صحابہ نے پوچھا وہ کون سی ملت ہے وہ کون سا فرقہ ہے وہ کون سا طبقہ ہے وہ کون سی جماعت ہے جو انتہتر میں سے خوش قسمت اور سعادت من جو جنت میں جائے گی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے فرمایا ما انا علی و اصحابی وہ وہ جماعت ہوگی جو اس راستے پر چل نہیں ہوگی جس راستے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ چل نہیں ہوگی اب علماء نے لفظ اہل سنت والجماعت اس حدیث کے اس ٹکڑے سے نکالا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ما سے مراد اصول قانون ضابطہ ہے طریقہ اور راستہ ہے اور وہ قرآن ہے قرآن ایک اصول ہے ضابطہ ہے قانون ہے ایک راستہ ہے اور ما انا علیہی اس سے مراد اہل سنت ہے و اصحابی اس سے مراد اہل جماعت ہے حدیث کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت یعنی جو حضور کی سنت کو اور حضور کی جماعت کو ماننے والے لوگ ہیں یہی لوگ نجات پانے والے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی طبقے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہونے والے ہیں سارے کے سارے جہنم کا اندھن بننے والے ہیں اب اس حدیث کے اس ٹکڑے میں علماء کرام نے بڑے علمی نقاط نکالے ہیں ایک نقطہ تو یہ اخذ کیا ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس محتصر ہوتا ہے ایک دو باتیں ارز کروں گا ایک ٹکڑا یہ نکالا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ وآصحابی یہاں فاؤ آتفہ حضور نبی پارسل صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں جس سے سارا اس بات کی طرف ہے کہ ما انا علیہ بھی ضروری ہے وآصحابی بھی ضروری ہے یعنی میری اطاعت بھی ضروری ہے اور میرے صحابہ کی اطاعت بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری اطاعت کر لو اور نجات مل جائے گی میرے صحابہ کی اطاعت نہ کرو ایسا نہیں ہو سکتا میری اطاعت بھی ضروری ہے میرے صحابہ کی اطاعت بھی ضروری ہے ایک اور حدیث میں وضع حضور نبی پارسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے ماتو ماتو فرے دونوں کا درجہ ایک ہوتا ہے دونوں کی پاور قوت اور طاقت ایک ہوتی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علیکم بسنتی میں جتنی پاور ہے اتنی ہی پاور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میں بھی ہے تو اس حدیث سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پہ حضور کی اطاعت اور اطباہ ضروری ہے وہیں پہ صحابہ پیمبر کی اطاعت اور اطباہ بھی ضروری ہے دوسرا نکتہ علماء کرام نے اس حدیث سے یہ نکالا ہے کہ حدیث کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے ہدایت کے دو انصر سمجھ میں آتے ہیں ایک کتاب اللہ دوسرا رجال اللہ ماں سے مراد قرآن کتاب اللہ ہے اور انا علیہی و اصحابی سے مراد رجال اللہ ہے یعنی ہدایت یہ کتاب اللہ اور رجال اللہ رجال اللہ کا مطلب ہے اللہ والے لوگ اللہ کے بندے ہدایت جو ہے یہ وابستہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ اور رجال اللہ کے ساتھ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اگر یہ دونوں چیزیں ہدایت کے لئے ضروری نہ ہوتی تو صرف ماں کافی تھا انا علیہی و اصحابی کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے محبوب قلمبر علیہ السلام نے بتایا ماں قرآن یہ ہے راستہ ہدایت کا لیکن کون بتائے گا وہ راستہ ہدایت کا میں محمد بتاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بعد میرے صحابہ بتائیں گے جو راستہ میں اور میرے صحابہ بتائیں گے جو تشریف جو تفسیر قرآن کی میں اور میرے صحابہ کریں گے وہ تو جناہ جنت ہوگا وہ تو جنت میں لے کے جائے گی لیکن جو تفسیر نہ مجھ سے ثابت ہو نہ میرے صحابہ سے ثابت ہو وہ جنت میں نہیں وہ جہنم میں لے کر کے جائے گی فرمایا نا کہ میری امت کے بہتر تہتر تر کے فرکے ہوں گے تو اب وہ قرآن کے نام پہ بنیں گے یہ ایک الگ بات ہے بعد میں کروں گا اچھا یہی بات سوہ فاتحہ کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سے ایک اعلان کروایا بلکہ دعا کروای اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے بھئی سیدھا راستہ کون سے ہے اللہ نے خود ہم سے کہلوایا سراط اللہزین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا اب اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو اللہ فرما دیتے راستہ قرآن والا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا راستہ کون سا قرآن والا بس بات ہی ختم ہو گئی لیکن اللہ نے کیا کہلوایا ہم سے اور نماز کی ہر رکت نماز کی ہر رکت میں اللہ ہم سے یہ کہلواتے ہیں سراط اللہزین انعمت علیہم اللہ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا ان بابوں کا ان بزرگوں کا ان پڑوں کا ان پہلے گزر جانے والے لوگوں کا جن پہ جن پہ تُو نے انعام کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج انجینئر علی مرزا جیسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وہابی ہوں نہ میں بابی ہوں بابوں کا ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں کیا ہوں مسلم ہوں علمی ہوں کتابی ہوں تینوں جھوٹ ہیں کوئی بندہ یہ کہے میں بابوں کو نہیں مانتا میں رجال اللہ کو نہیں مانتا میں اولیاء کو نہیں مانتا میں اللہ والوں کو نہیں مانتا اور پھر میں مسلمان ہوں پھر میں علمی ہوں پھر میں کتابی ہوں تینوں جھوٹ ہیں دجل فریب ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں کیوں بھئی اس لیے کہ اسلام بابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اسلام بزرگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے علم بزرگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور کتاب بزرگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے اب کوئی یہ کہے کہ یہ بندہ اس نے جو چیز مجھے لا کر دی ہے اس کو تو مانتا ہوں اس کو ماندار نہیں مانتا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب کوئی یہ کہے کہ جن بابوں اور بزرگوں نے قرآن اور حدیث ہم تک پہنچائی وہ ٹھیک نہیں ہے ان کو میں نہیں مانتا ہاں انہوں نے جو چیز ہم تک پہنچا یہ وہ ٹھیک ہے بھئی جب تو انہیں چور کہہ رہے انہیں جو ہے بیمان کہہ رہے انہیں سچا نہیں مان رہا انہیں ٹھیک نہیں مان رہا تو ان کے ہاتھوں سے جو قرآن اور حدیث ہم تک پہنچے ہیں اس کو کیسے ٹھیک مان رہے اچھا پھر یہاں شاید وہ بولے اور نہیں نہیں میں سارے بابوں کو تو نہیں کہہ رہا تو بھئی تو انہیں تو مطلق انکہ آئے تو انہیں تو مطلق انکہ آئے میں وہابی نہ میں بابی میرا بابوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ بھی بابوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے بابوں کے ذریعے سے علم ہم تک پہنچا ہے بابوں کے ذریعے سے کتاب ہم تک پہنچی ہے بابوں کے ذریعے سے اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم سب بابوں کو نہیں کہتے بعض بابوں کو کہتے ہیں تو بھائی تمہیں یہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی کہ ہم سب بابوں کو سچا مانتے ہیں تمہیں یہ غیر فہمی کب سے ہوئی کہ ہم سارے بابوں کو ٹھیک کہتے ہیں بہت سارے دجات شیطان ابلیس ایسے ہیں جو بزرگوں کی شکل میں آئے ہوئے ہیں ان کی تو ہم بھی نفی کرتے ہیں پھر تیرا یہ الگ نعرہ لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ تم کہتے ہیں نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اگر اسلام تیرے تک پہنچے وہ بھی بزرگوں کے ذریعے سے واسطہ سے دین پہنچے علم پہنچے کتاب پہنچے قرآن پہنچے سنت پہنچے شریعت پہنچے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے دین اسلام یہ علم بھی مکمل ہے عملا بھی مکمل ہے اور یہ ہمارا دین علم بھی بزرگوں کا محتاج ہے عملا بھی بزرگوں کا محتاج ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسن حضور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمون ہے بھئی نمونہ کہاں سے ملے گا قرآن سے مل سکتا ہے قرآن ہمیں بتا سکتا ہے حضور نے وضو یوں کیا قرآن ہمیں بتا سکتا ہے حضور نے کلی یوں کی حضور نے مسواق یوں کی حضور نبی پاک علیہ السلام نے غسل یوں کیا حضور نبی پاک علیہ السلام نے نماز یوں پڑھی حضور نبی پاک علیہ السلام نے حج یوں کیا حضور نبی پاک علیہ السلام نے جہاد یوں کیا حضور نبی پاک علیہ السلام نے نکاہ یوں کیے حضور نبی پاک علیہ السلام نے ازدواجی تعلقات یوں قائم کیے اپنے بیویوں کے حقوق یوں ادا کیے حضور نبی پاک علیہ السلام نے تجارت یوں کی کاروبار یوں کیا لیندین تعلقات معاملات رشتداری یہ سارے معاملات اس انداز میں کیے قرآن علما تو بتا سکتا ہے مگر عملا نہیں بتا سکتا ہمارا دین دین اسلام ہماری شریعت علما قرآن میں مکمل ہے عملا بابو اور بزرگوں میں مکمل ہے اگر کوئی آدمی بزرگوں کا انکار کر دے تو گویا کہ وہ دین اسلام کے عملا مکمل ہونے کا انکار کر رہا ہے عملا یہ باتیں صحابہ نے حضور سے سیکھی تابعین نے صحابہ سے سیکھی تابعین نے تابعین سے سیکھی اے میں مجتہ دین نے تبا تابعین سے سیکھی یوں سیکھتے سیکھتے بزرگوں سے بابوں سے سیکھتے سیکھتے آج ہم تک حضور نبی پاس سلام کی ایک ایک سنت محفوظ اور کامل ترین طریقے سے پہنچی ہے اب جو شاہ سے یہ کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا بزرگوں کو نہیں مانتا گویا کہ وہ دین کا دشمن ہے وہ دین کو عملاً مٹانا اور ختم کرنا چاہتا ہے اور یہی کچھ یہودیت اور عیسائیت چاہتی ہے جو بندہ یہ نعرے لگاتا ہے وہ دین کا دشمن ہے وہ دین کا محب نہیں ہو سکتا وہ دین کا خادم نہیں ہو سکتا تو حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ ثابت ہوا مَا أَنَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ ہدایت کے دو انصر ہیں کہ کتاب اللہ بھی ضروری ہے رجال اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ کا ضروری ہونا ہدایت کے لیے اہدن السراط المستقیم سراط اللذینہ انعنت علیہم یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک ہم رجال اللہ کے پلے کو نہیں پکڑیں گے دامن کو نہیں پکڑیں گے تب تک ہم کبھی بھی راہ راست پر راہ ہدایت پر نہیں چل سکتے تو بہرحال یہ بات یہ ایک نکتہ آپ کو یہاں سے سمجھ آگے ہوگا کہ مَا أَنَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ مَا سے مراد کتاب اللہ اَنَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ سِ مراد رجال اللہ ہدایت کے دو انصر ہیں ان دونوں کو پکڑ کے ان دونوں کے ساتھ چلنا ان دونوں کے دامن کے ساتھ چمٹنا راہ ہدایت پانے کے لیے جنت پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے تو ہمارا نام اہل سنت والجماعت قرآن مجید کی آیت يَوْمَ تَبْ يَزُّ وَجُوْهِ وَتَصْوَدُ وَجُوْهِ اس سے بھی ثابت ہے اور مَا أَنَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ ثابت ہے اور خود روافظ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے احتجاجِ تبرصی میں لکھا ہے جلد نمبر چار میں کہ حیدر حیدر کررار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرہ کے ممر پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے کسی نے مختلف طبقوں اور فرقوں کے بارے میں سوال کیا انہی میں بیچ میں احل سنت والجماعت کے بارے میں بھی سوال آ گیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احل سنت والجماعت کی جو تعریف کی وہ ہمارے اوپر صادق آتی ہے حضرت حیدر کررار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل سنت وہ ہے جو اللہ کے حکامات اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے اگرچہ وہ قلیل تعداد میں ہی کیوں نہ ہو اور جماعت سے مراد میں علی ہوں اور میرے متبعین ہیں میری اتباع کرنے والے ہیں میری بات ماننے والے والجماعت ہیں حدیث یہ روایت کہاں تک سچی ہے کہاں تک جھوٹی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ان کی اپنے کتاب میں یہ روایت موجود ہے اب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکامات کو ماننے والے بھی ہم ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانے والے بھی ہم ہیں حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی اطاع فرما برداری کرنے والے بھی ہم ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول کیوں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بابا حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول مانتے ہیں اس لئے ہم مانتے ہیں آپ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثانی کیوں مانتے ہیں اس لئے کہ حضرت علی مانتے ہیں ہم بھی مانتے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ سالس کیوں مانتے حضرت علی مانتے ہیں اس لئے ہم مانتے ہیں حضرت علی قرآن والے ہم قرآن والے حضرت علی ایمان والے ہم ایمان والے حضرت علی داڑی والے ہم داڑی والے حضرت علی مسجد والے دربار والے نہیں ہم مسجد والے حضرت علی ابو بکر صدیق والے حضرت علی عمر فاروق والے حضرت علی عثمان غنی والے حضرت علی امیر معاویہ والے حضرت علی سارے صحابہ سے محبت کرنے والے ہم بھی سارے صحابہ سے محبت کرنے والے حضرت علی کی اتباع ہم کرتے ہیں حضرت علی کی پیرویہ ہم کرتے ہیں حضرت علی کے پیچھے ہم چلتے ہیں اس لئے اہل سنت والجماعت ہم ہیں ایک اور ان کی کتاب جامعہ الاخبار صفحہ 661 میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھیجا یہ پیغام دے کر کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو بتا دو کہ اہل سنت والجماعت کو نہ قبر کا عذاب ہوگا نہ حشر کا عذاب ہوگا آگے پھر اہل سنت والجماعت کی تعریف لکھی ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو حب اہل بیت پر مرے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو وہ اہل سنت والجماعت ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جہاں ہمارے دل میں اصحاب پیمبر کی محبت ہے وہی پہ ہمارے دل میں اہل بیت پیمبر کی بھی محبت ہے اچھا ایک اور روایت اس سے بھی اہل سنت والجماعت کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے تاریخ کامل بن عصیر جلد نمبر چار صفحہ نمبر باسٹھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کا آخری خطبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ ہمیں ہمارے نانا حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہو وَقُرَّتُ عَيْنِ اَحْلِ سُنَّةِ اور اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی دھنڈک ہو اللہ کا شکر اور فضل اور کرم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہماری آنکھوں کی دھنڈک ہے آگے چلیے اہل سنت والجماعت کے حق ہونے اور فرقہ ناجیہ ہونے پر یہ تو قرآن و حدیث سے اور روافظ کی کتابوں سے میں نے دلائل انتہائی اقتصار کے ساتھ رکھیں عقلی دلائل ایک عقلی دلیل پیش کر دیتا ہوں کہ انسان کی رشد و ہدایت اور فوض و فلا کے لیے اللہ رب العالمین اس دھرتیے کائنات پر تین اہم ترین چیزیں اتاری ہیں نمبر ایک کتاب اللہ نمبر دو بیت اللہ نمبر تین رسول اللہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں چودہ سو سال سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کے پاس ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ تینوں کی تینوں چیزیں اہل سنت والجماعت کے پاس ہی رہیں گی ان چودہ سو سال کے طویل عرصے میں ایک منٹ کے لیے بھی ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی روافظ کے پاس نہیں گئی اگر ہے تو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے سب سے پہلی چیز کتاب اللہ وہاں اس وقت آج سے چودہ سو سال پہلے یہ صحابہ پیمبر کے ہاتھ میں تھی اللہ رب العالمین نے صحابہ پیمبر سے جمع کروائی اب اس پہ گفتگو کرے تو ایک پوری ہماری محفل اور مجلس اسی پہ چلے گی لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کو اللہ نے جمع کروایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اور پڑھوایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اور یہ دونوں وعدے اللہ نے حضور سے کیے تھے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی جلدی ہونٹوں کو حرکت مت دیں اس قرآن کو جمع کروانا بھی ہمارے ذمہ اس قرآن کو پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے جمع کروایا ابو بکر صدیق عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اور پڑھوایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تراوی کی شکل میں اس انداز میں اب یہ قرآن یہ کام اللہ رب العالمین نے کروایا تو خلفاء سلاسہ سے کروایا حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو بیچ میں شامل نہیں کیا اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ سارا کام اللہ رب العالمین حضرت علی سے کروا لیتے رضی اللہ عنہ لیکن کیوں نہیں کروایا اللہ اپنی کتاب اپنے قرآن کو مشکوک ہونے سے بچانا چاہتے تھے کیسے مشکوک ہوتا اگر یہ سارا کام حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے کرتے تو آج قرآن مشکوک ہوتا کیوں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ ہمارے ہیں روافظ کہتے ہیں حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ ہمارے ہیں اب اگر کوئی غیر مسلم عیسائی یہودی اگر مسلمان ہونا چاہتا اور وہ یہ تحقیق کرتا کہ کون سا اسلام اور کون سا دین اور کون سا مذہب سچا ہے سنیوں والا یا رفضیوں والا کون سا قرآن سچا ہے سنیوں والا یا رفضیوں والا جب وہ تحقیق کرتا ہمارے پاس آتا ہم کہتے ہیں حضرت علی ہمارے ہیں حضرت علی نے قرآن جمع کیا جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ سچا ہے جب وہ روافظ کے پاس جاتا تو وہ کہتے ہیں حضرت علی ہمارے ہیں جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ سچا ہے اب وہ بندہ پریشان ہو جاتا کہ کون سا قرآن سچا ہے کس کو سچا کہوں کس کو جھوٹا کہوں اللہ رب العالمین نے یہ کام خلفاء سلاسہ سے کروایا حضرت علی سے نہیں کروایا تاکہ اللہ کا کلام اللہ کی کتاب مشکوک نہ ہو آج اگر کوئی اسلام دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھی چودہ سو سال پہلے بھی یہ قرآن یہ کتاب اللہ کا کلام اصحاب پیمبر کے پاس تھا آج ان کے دیوانوں مستانوں پروانوں ان کے خادموں اور نوکروں کے پاس ہے اگر روافظ کہتے ہیں ہم سچے ہیں مان لو پھر ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی کو سچا پھر تمہیں بھی ہم سچا مان لیں گے لیکن وہ مر سکتے ہیں ان کو سچا نہیں مان سکتے اور اللہ نے بھی بتا دیا میں نے اپنی کلام اپنی کتاب محفوظ کروای اور پڑھائی ان تینوں سے جو قرآن کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے وہ پہلے ان تینوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائے تو یہ کتاب اللہ انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اس دردی کائنات پہ آئی یہ اہل و سنت والجماعت کے پاس ہے چودہ سو سال سے اور قیامت تک رہے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ